شامل پاکستانی ائر فورس پی اے ایف کے سابق ائر کمانڈر عبدالسطار الوی کو انیس سو تیہتر کی عرب اسرائیلی جنگ میں خدمات انجام دینے پر تمگاہ بہادری سے نوازہ ہیں انیس سو سٹھ سٹھ میں تیسری عرب اسرائیلی جنگ کے دوران کھوئے ہوئے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اکتوبر انیس سو تیہتر میں عرب ریاستوں کے ایک اتحاد نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تھا انیس سو سٹھ سٹھ کی چھے روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر کے جزیرہ نومہ سینہ شام کی گولان کے پہاڑیوں کی تقریباً آدھے حصے اور مغربی کنارے کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جو انیس سو اٹھالی سے اردن کے زیرے انتظام تھے انیس سو تیہتر کی جنگ عرب اسرائیل کے تنازے کا حصہ تھی ریاست اسرائیل کے قیام انیس سو اٹھالیس کے بعد سے اس تنازے میں کئی جڑپے اور جنگیں ہو چکی ہیں چھپیس اپریل انیس سو تیہتر کو عبدالسطار الوی نے جو اس وقت ایک موجوان فلائٹ لیفٹینٹ تھے جاری لڑائی کے دوران شامی فضائی کا مگ اکیس لڑا کا تیارہ اڑاتے ہوئے ایک اسرائیلی میراج کے تیارے کو مار گرایا تھا عبدالسطار الوی نے انڈیپینڈنٹ اردو کی نامہ نگار مونہ خان سے گفتگوب میں بتایا کہ انیس سو تیہتر میں عرب اسرائیلی جنگ ہوئی تو وہ رازہ کارانہ طور پر اپنی مرضی سے جنگ میں حصہ لینے گئے تھے اور انہیں حکومت پاکستان یا پاکستان فضائیہ نے نہیں بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ادارے سے اجازت لے کر ذاتی چھٹی پر وہاں گئے ان سے جب سوال کیا گیا کہ اسرائیلی تیارہ گرانے کے بعد جب پاکستان واپس آئے تو یہاں کیا تاثرات تھے تو ان کا کہنا تھا کہ واپس آنے کے پچیس سال تک تو خاموشی رہی کسی کو پتا نہیں چلا کیونکہ یہ ایک ملکی راز تھا پچیس برسوں کے بعد معاملہ کھلا تو سب کو پتا چلا پاک فضائیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فلائٹ لیفٹینٹ ستار الوی کی بتیسمی فضائی لڑائی میں شام کی فضائی حدود کا دفاع کرنے میں پاکستانی پائلٹوں کی بہادری اور مہارت نظر آئی اس واقعی نے فضائی لڑائی میں فوری رد عمل سٹریٹیجک سوچ اور تیاروں کی مہارت کی اہمیت کو اجاگر کیا جبکہ فضائی جنگ کی نتائج نے ایک برادر ملک کی خودمختاری کے تحافظ اور اس کی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے میں پاکستانی پائلٹوں کی جرت اور عظم کا مظاہرہ کیا پی اے ایف کے مطابق شامی ارف فضائی اور شامی حکومت کی جانب سے شام کی صفیر ڈاکٹر رمیز و رائے نے ستار الوی کو تمغہ بہادری اور یادگاری سرٹیفیکیٹ سے نوازا بیان میں مزید کہا گیا کہ حکومت شام کی جانب سے یہ اعتراف پورے پاکستانی قوم کے لیے فخر کا لمحہ اور آنے والی نسلوں کے لیے حاصلہ افضائی کا باعث ہے